الْآجَانُ مُعْدَى مُعْدَى وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَكَ تَوْعَى وَتُمَتِّئْهُمْ فِيهَا تَبِيلًا اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن آداء مجمعین اعوذ باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ قَدْرٌ لَيْلَةٌ قَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ مَا اِوْبَارَكِ رَمْضَانَ ہے یہ مبارک و مقدس مہنہ آپ تمام حضرات کو مبارک ہو اور خدا واندی علام اس مقدس و مبارک مہنے میں ہم سب کو اپنی بہترین اطاعت عبادت کے توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سے روزہ رکھنے کے توفیق عنایت فرمائے جس طرح سے خدا و رسول کو روزہ رکھنا پسند ہے خدا واندی متعال نے اس مقدس مہینے میں ہمارے لئے جو چیزیں جو انتظامات کی ہیں وہ بہت عظیم ہیں اس مقدس مہینے میں سب سے پہلے میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا واندی علم نے اس مہینے میں ہم کو مہمان بلایا ہے اور خدا واندی علم میزبان ہے ہم اس پورے مہینے میں خدا واندی علم کے مہمان ہیں اور خدا واندی علم ہمارا میزبان ہے میزبان کے خواہش ہی ہوتی ہے کہ اپنے مہمان خطرہ سے خوش رکھے اس کی آسائش کے سارے اصباب فرام کرے اس مقدس مہینے میں خدا واندی علم نے جو چیزیں رکھی ہیں اور ہم کو جو چیزیں دی ہیں اپنے مزداروں کو وہ واقعاً قابل بیان نہیں ہیں اس مقدس مہینے میں خدا نے فرمایا ہے اپنے رسول کی زبانی کہ اس میں مہاری سانس کا درجہ تسبیح کا ہے سونا عبادت ہے اسی در اس مقدس مہینے کو ربیو القرآن قرار دیا گیا ہے قرآن کریم کا مہینہ قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے لہذا اس مقدس مہینے میں کو بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے انبیاء علیہ السلام اس مہینے کے خاص خیال دکتے تھے قرآن معصومی ریسول اللہ ہم اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مقدس مہینے میں روزانہ قرآن ختم کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مہینے میں دس قرآن ختم کرتے تھے اور اس قرآن پڑھنے پہ زیادہ تحقید کرتے تھے اس مقدس مہینے قرآن پڑھنے کے جو ثباب ہے اس کے بارے میں لگر کوئی شخص باقی دنوں میں ایک قرآن پڑھے تو اس کو ثباب ملے گا لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے میں صرف ایک آیت پڑھے تو اس ایک آیت پر اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثباب ملے گا قرآن کریم میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور تیس پارے ہیں اگر ہم باقی دنوں میں تیس پارے پڑھے اور چھ ہزار سے زیادہ آیتیں پڑھیں تب کہیں جائے کہ ہم کو ایک قرآن کا ثباب ملتا ہے ٹھیکن اگر اس مہینے میں صرف ایک آیت پڑھیں تو ایک آیت پڑھنے پر پورا قرآن پڑھنے کا سواہ ہم کو ملتا ہے اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت قرآن کا دیکھنا اور خدا بند عالم نے کتنی مہربانیاں رکھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس مقدس مہینے میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان کے لئے خدا بند عالم نے ایک کام رکھا ہے اگر تو قرآن پڑھ نہیں سکتے ہو تو قرآن سنو قرآن سننے کا بھی سواہ ہے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے آج کل ٹی وی کی اوپر انٹرنیٹ کی اوپر موبائل کی اوپر قرآن موجود ہیں وہ روزانہ ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت لگا کر کسی کی زبانی سن سکتے ہیں تو یہ بھی ان کو سواہ ملے گا لیکن اگر کسی کے پاس قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا سننے کی بھی طاقت نہیں ہے یا اس کے بعد امکانات سننے کے بھی نہیں ہے تو بھی یہ کہے تم وضع کر کے قرآن کریم کھول کر کے بیٹھ جاؤ قرآن کریم کی آیتوں پر اپنی انگلی پھیرو اس نیع سے قرآن پڑھ رہو تو اس انگلی پھیرنے کے بدلے اوہ خدا بندہ علم جو کو قرآن کریم کی تلاوت کا سواہ وطا کرے گا اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے آنکھ بھی نہیں ہے تو قرآن دیکھ بھی نہیں سکتے تو قرآن پر انگلیاں پھیرو اس انگلیاں پھرنے سے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا یہ قرآن بہترین کلام ہے اس کے بارے فرماتے ہیں کہ قرآن پیغمبر کی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے خدا سے گفتگو کرے اس کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرے یہ قرآن کریم کلام الہی اللہ کا کلام گفتگو ہے انسانوں کے ساتھ آج ہم فخر و بات کرتے گا آج ہمیں دنیا کے کسی بڑے آدمی سے دس منٹ ملاقات کے وقت مل جائے تو ہم زندگی بھر فخر کرتے ہمیں فلا آدمی سے دس منٹ کی ملاقات کے وقت مل گیا اور ہم نے باتیں کر لی جو ہاں ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ وہ دنیا میں کتنی بڑے کیوں دس منٹ کی ملاقات کو فخر و بہت سمجھتے ہیں تو خدا تو سب سے بڑا ہے جس کو ہم نماز میں آزان میں اللہ و اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں قرآن کریم تو اس سے گفتگو ہے اگر ہم چاہتے ہیں خدا سے گفتگو کریں خدا ہم سے گفتگو کریں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں یہ تلاوت کریم کلام الہی ہے اور خدا سے گفتگو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم پڑھا کرو قرآن اطراعات کرو یہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے ایک ایک آیت پڑھنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ کہ ہمپار پشت گناہوں سے دبیوی ہے نہ معلوم کتنی گناہیں جو ہم نے روزمران جام دی میں نہیں معلوم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹ اور اپنی گناہوں سے آزاد ہو جائے تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا یہ قرآن کریم کی تلاوت اس کے لئے جہنم سے نجات کا سبب بنے گی اور عذاب الائی سے امان کا سبب بنے گی قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہ اس طرح سے آسمان والوں کے لئے چمکتا ہے جس زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں اس روایت پر آپ غور کریں آپ کو قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا جب انسان ویدان قیامت پر پیش کیا جائے گا تو اس کے سامنے اس کے تین دفتر اور تین ریشٹر دیا جائیں گے ایک وہ ریشٹر ہوگا جس میں وہ نعمتیں لکھی ہوں گی جو اس نے دنیا میں استعمال کی ہیں ایک وہ ریشٹر ہوگا جس میں اس کی نیکیاں لکھی ہوں گی اور ایک وہ ریشٹر ہوگا جس میں اس کی گناہیں لکھی ہوں گی جب انسان ویدان قیامت میں پہنچے گا تو اس خیال میں پہنچے گا کہ میرے پاس نیکیوں کا اچھا بہت بڑا سرمایہ ہے میں ان نیکیوں کے ذریعے گناو کا کفارہ ادا کر دوں وہ جنت پر چلا جاؤں گا کہ جب انسان میزان قیامت میں عمل کے لئے پیش کیا جائے گا حساب کے لئے پیش کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو نعمتیں استعمال کی اس کی ادائیگی کس طرح ہو سکتی ہے کہا میرے پاس ادائیگی کی کوئی چیز نہیں ہے تو بے خود تم نے نعمتیں استعمال کس کے ادائیگی کی صورت کیا ہے تو اس صورت اس کے نیکیہ کام آئیں گی وہ کہاں ان میں نیکیوں سے لے لو تو نیکیاں لیلی جائیں گی اور اس کی نعمتوں کے مقابلے پر نیکیاں کاما جائیں گی جب آگے بڑھے گا کہ میرے نیکیاں نعمتوں مقابلے پر کاما گئیں اب تمہیں جنت میں جانے دوں تو آواز آئے گی کہ تمہاری جو نیکیاں تھیں وہ نعمتوں کے مقابلے پر کاما گئیں یہ جو گناہ ان کا کفارہ کیسے ادھا ہوگا یہ جو گناہوں کا بوش تمہارے اوپر ہے ان کا کفارہ اردہ کرو تو جنت میں جاؤ اب اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہوگی جو نیکی اس کی گناہوں کا کفارہ بن سکے اس وقت روایتوں ملتا ہے کہ یہ شخص ادھر ادھر ہر آدمی سے فریاد کرے گا مانگے گا لیکن کوئی بھی اس کی فریاد سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور کوئی بھی اس کی مادت کرنے کو تیار نہیں جسے بھی مانگے گا اس کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا سب اس سے مو موڑ کر کے چلے جا رہے ہوں گے ایسے وقت میں ایک طرف گناہوں کا بوجھ اور دوسرے نیکیوں کا ختم ہو جانا سوائے اس کے ایک آدمی جہنم کی طرف جائے کوئی راستہ نہیں ہے ان حالت میں جب انسان حیران و پریشان کھڑا ہوگا اور کوئی اس کا ساتھی نہ ہوگا تو روایت میں جملہ ملتا ہے کہ اس حالت میں ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت چیز کے سامنے آئے گی اس کے کندے پر ہاتھ رکھے گی پوچھے گوائی تم کیوں پریشان ہو تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے تم کیوں اتنا حیران و پریشان ہو تو اپنی ورودات بیان کرے گا میری جو نیکیاں تھیں وہ نیمرتوں کے مقابلے پر کام آگئیں اب میری گناہوں کا کفارہ نہیں ہے تاکہ میں ان گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جنت میں جا سکوں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو شخص پوچھے گا تم کون ہو جتنے حسین و جمیل و خوبصورت ہو اور اس کڑے وقت میں مشکل وقت میں میرے کام آ رہے ہو تو وہ جواب دے گا میں قرآن کریم ہوں تم نے دنیا میں مجھے یاد کیا تھا جب لوگ تمہیں بھول گئے تھے تم مجھے گھر میں پڑھتے تھے ہر جگہ پڑھتے تھے میری تلابت کرتے تھے مجھے یاد رکھتے تھے جب تم دنیا میں مجھے یاد رکھتے تھے لوگ بھولے بیٹھے تب ہا قیامت مدلہ لینے کا وقت آیا ہے میں تمہارے کام ہوں گا اس و قرآن کریم ان فرشتوں سے کہے گا جو اس کا حساب کتاب کر رہا ہے کہ دیکھو اس کی جتنی بھی گناہ ہیں کی نیکیاں اس شخص کی گناہوں کا کافارہ بنیں گی اور یہ شخص دنیا اب سے اپنی گناہوں سے نجات پا کر کے جنت کی طرف چلا جائے گا تو آئیے کیوں نہ مقدس بہینے میں قرآن کریم کو پڑھیں تلاوت کریں اور تلاوت کے ساتھ ساتھ صحیح انداز تلاوت کریں جس طرح ہم جس زبان میں بولتے ہیں اردو بولتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اردو صحیح لحجے میں بولی جائے اگر ہم چاہتے ہیں گجراتی بولتے ہیں اگر کوئی اردو خلط لحجے میں بولے ہمیں اردو اچھی نہیں لگتی گجراتی علاق لحجے میں بولے تو گجراتی اچھی نہیں لگتی اسی طرح اگر ہم قرآن پڑھیں اور اچھے لحجے میں نہ پڑھیں عرب کے لحجے میں نہ پڑھیں تو برا لگے گا حضرت ہماری ذمہ داری بنتی ہے قرآن کریم پڑھیں اور اچھے لحجے میں پڑھیں اچھی تجوید میں پڑھیں اچھی طرح سے پڑھیں اور عربوں کی طرح اس پر اور آج کے کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنے سارٹ فیر قرآن کے وجید کیا چکے ہیں خاص کر نوجوانوں کے پاس تو بہت ایسے سارٹ فیر ہیں جہاں وہ اپنے کان میں نالو کیا کیا لگائے گھوما کرتے ہیں کیا مناسب نہیں کہ مہابارہ کر رمضان میں اپنے قرآن کریم اپنے موبائل پر قرآن کریم لوٹ کر لیں اور اپنے کان میں قرآن کریموں لگا کر کے اور قرآن کھول کر کے بیٹھ یہ آئے وہ قاری اچھا قاری پہتا چلا جائے یہ بھی اس کو دور آتے چلے جائے تو صحیح تلاوت کلام ہو سکتی ہیں تجوید کے ساتھ ساتھ میرے گزارش اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اس کے مطالب و معنی بھی غور کریں تاکہ ہم صحیح طور سے قرآن کریم کو سمجھ سکیں اور قرآن کریم سے فائدہ کر سیں گے خدا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں اس پاکیزہ مہینے میں اللہ کی اس کتاب کی زیادہ 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 تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم صحیح لہجیہ میں صحیح انداز میں قرآن کریم پڑھ سکیں اور خدا توفیق دے قرآن کریم کے مطالب کو سمجھ سکیں اور مطالب پر عمل کریں اور دعا کریں قدا و اندیار سے کہ زندگی بعد قرآن پڑھنے کی سعادت ہم کو نصیب ہوتی رہے اور مرد قیامت میں قرآن ہمارے لئے شفاعت کے ذریعہ بنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد وآل محمد